اپنے آپس میں سگے بھائی تھے اور دینوں نے اس جذبے کے ساتھ عرب کی دھرتی کو چھوڑ دیا تھا کہ ہم عجمی لوگوں کے پاس جائیں گے اور اسلام کی دعوت کو عام کریں گے اسلام کے پیغام کو عام کریں گے اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے اپنی اخلاق اور کردار سے اسلام کی سچائی لوگوں کے سامنے کفار کے سامنے پیش کریں گے جب عجم میں وہ لوگ آ گئے جب بادشاہ کو پتا چلا کہ ہماری خوم کے بیچ و بیچ ایسے چند نوجوان آ گئے ہیں جو ہمارے خداوں کو غلط کہہ رہے ہیں اپنے خداوں کو سچ کہہ رہے ہیں اور اپنے ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنے مذہب کی حق آنیت بیان کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کو جھٹلا رہے ہیں ہماری تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں ہماری کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی اور بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہا کہ ان کو ہمارے دربار میں بولاؤ ہم ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ یقین جانئے جب بادشاہ نے ان سے مناظرہ کیا ان کی حقانیت کا اثر بادشاہ کے دل پہ ہونے لگا کیونکہ اسلام اتنا حق ہے جب یہ دعوت پہنچائی جاتی ہے تو ظالموں کے دلوں پہ بھی یہ اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے مگر پہنچانے والوں کی ضرورت ہے حق و ایمان سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ دیکھو ان مبلغوں نے اسلام کی دعوت کو بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے پہنچایا لیکن آج افسوس ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے اپنی بیٹیوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے اپنے گھروں میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے آج اس کا نتیجہ کیا ہو گیا میں نوزباللہ کسی کی شکایت کے طور پر نہیں صرف آپ کی فکر کو زندہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں یہ سارے نوجوان مجھے چاہتے تو ضرور ہے لیکن میرے مشن کے لئے خدمت کرنے کو تیار نہیں میرے کام کو آگے بڑھانے کے لئے تیار نہیں یہ نوجوان بس اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں میں ابھی آپ کی مزید تشریف لا رہا تھا اسکول پر بیٹھا وائیڈ مشن لے رہا تھا مجھے ایک میسج آیا پھر میں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا میسج ہے تھوڑا سا بےہودہ تھا میں نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں جو اس خسم کے میسجز کر رہے ہو دوسرا میسج آیا تیسرا میسج آیا چوتھا میسج آیا پیارے دوستو میں نے اٹھا کر رکھے ہیں پھر میں چار میسج پڑھا جب چوتھا میسج پڑھا خدا کی خسم میرا دل رونے لگا میں کہا آپ نے لگا کون بدبخت ہے جو مجھے اتنی بےہودے میسجز کر رہا ہے جب میں نے دوسرے فون نمبر سے اس کو نمبر ملایا یقین جانئے وہ کسی نوجوان مرد کا میسج نہیں تھا ایک مسلمان نوجوان لڑکی میسج کر رہی تھی اور اس نے کہا میں اپنے دوست فرینڈ کو کر رہی تھی غفلت سے وہ نمبر آپ کا لگ گیا اور آپ کو میسج پہنچ گیا مگر پیارے دوستو بتاؤ آج ایک باپ اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھ رہا ہے ایک بھائی اپنی بہن پر نظر نہیں رکھ رہا ہے ایک باپ ایک بیٹ شوہر اپنی بیوی پر نظر نہیں رکھ رہا ہے فون آزادی کے ساتھ جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں دے کر چھوڑ دیئے کیا بربادی ہو رہی ہے آج ہمیں نہیں معلوم کس طرح ہماری بیٹیاں تباہ ہو رہی ہیں میں نہیں معلوم کالجوں کی زندگی آج آزاد ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری نوجوان بیٹیاں آپ گھر میں سکون سے بیٹے ہوئے ہیں لیکن آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں غیروں کی شکار ہوتی چلی جا رہی ہے غیروں کی تفکرات کی شکار ہو گئی غیروں کے عشق کا شکار ہو گئی آج کا مسلمان کا زمین اتنا مر گیا آج کا نوجوان اتنا مردہ ہو گیا کہ وہ اپنی بہنوں کو غیروں کے حوالے ہوتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے میرے پیارے دوستو اندادہ کیجئے آج مسلمان کتنا تباہ ہو گیا یہ نفس ہی ہے جو انسان کو تباہ پہ تباہ کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم ایسی باتوں کو نہ غیروں تک پہنچانا چاہتے ہیں نہ دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس لئے آج ہمارا معاشرہ خصوصا ہماری بیٹیوں کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے معذر شامین اکرام آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کس طریقے سے یہ افکار ہیں میں جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہوں حالانکہ وہ نمبر غلط نہیں تھا وہ نمبر صحیح تھا لیکن آج کی حالات مسلمان کتنے تباہ ہو گئے کہ ہماری بیٹیاں بے خابو ہو چکی ہیں ان کے اندر کا خوف ختم ہو گیا ان کے اندر کی حیبت ختم ہو گئی ان کے اندر کا ڈر ختم ہو گیا کیونکہ نہ انہیں باپ پوچھ رہا ہے تو وہ کس سے ڈریں گی کیونکہ نہ بھائی ان کی فکر کر رہا ہے تو وہ کس سے ڈریں گی نہ ان کی ایک عام کردار پر کوئی اثر ہے کیوں دیا جاتا ہے جوان بیٹیوں کو فون مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں دیا جاتا ہے آزادی ان کو اتنی کہ وہ نوز باللہ کسی شوہر والی ہونے سے پہلے ہی ساری لذتوں سے جو ہے آشکار ہو رہی ہے ساری برائیوں سے آشکار ہو رہی ہے آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں بروز محشر میرا رب اس بیٹی سے بعد میں پوچھے گا اس کے باپ اور بھائی سے پہلے پوچھے گا اس کے باپ اور بھائی سے یہ کردار پہلے پوچھا جائے گا اور آپ کے بلکل بازو بغل میں ایسے خطرناک پارکس ہیں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے تاجبی ہوتا ہے کہ میرے بھائی آج ہمیں کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے ہمارے گھروں کے سامنے لاکر گندگی کو پھینک دیا گیا اور ساری خوم ادھر آ رہی ہے ہمارے گھروں کے بازو بیٹھ کر گندگی کر رہی ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ زنا ہوتا ہے یا جس جگہ زنا والے کام ہوتے ہیں اس جگہ کے چالیس میل تک اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا آپ بتائیں ہمیں حق ہے اس بات پر اعتراض کرنے کا ہم میرے مقدس عبادت گاہوں ہمارے مقدس گھروں ہماری عبادت خانوں کے سامنے لاکر ایسے گندے پارکوں کو رکھ دیا گیا جس سے آج ہم تباہی اور بربادی کی طرف چلے ہی چلے جا رہے ہیں میرے پیارے بھائی آج ہمیں ضرورت ہے ہم تھوڑا اپنے گھروں کی بھی فکر کریں اور دین کی باتوں کا اپنے گھروں تک پہنچائیں پہنچائیں گے نا بھائی انشاءاللہ پہنچائیں گے اب دیکھئے پیارے دوستو میرے آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا ہر چیز کنٹرول ہو سکتی دیکھو ساپ والا ساپ کو کنٹرول کرتا ہے آپ مگرمت سے ڈرتے ہیں لیکن ہرے کو مگرمت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بعض لوگ اس کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ مگرمت کو کنٹرول کرتا ہے بعض لوگ اجدوں کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں حالانکہ ایک عام انسان کے لیے اجدہ دیکھنا بھی جان لینے کا سبب بن جاتا ہے اجدے کا دکھنا بھی جان جانے کا سبب بنتا ہے لیکن بعض لوگ اجدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے بغیر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا چاہو تو اجدہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں سرکس میں ایک شخص شیروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے چیتاں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے جان لے وہاں چیز وہ ضرور ہے لیکن کوئی کنٹرول میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو خدا کی خصم نفس بھی ایک حلاق کرنے والا ایمان کو تباہ کرنے والا مسلمان کو تباہ کرنے والا ضرور ہے لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کی خاطر کنٹرول کرنا چاہے تو نفس بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے نفس بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے وہ بہت گیا نفس کی حوث میں تو شیطان ہو گیا اور جو نفس پہ کنٹرول کر لیا وہ غوثِ عظم ہو گیا جو نفس کو خابو میں کر لیا وہ غریب نواز ہو گیا جو نفس کو اپنا غلام بنا لیا وہ بندہ نواز ہو گیا جو نفس کو اپنے پیروں کے نیچے کچیل دیئے وہ کبھی یوسف بابا ہو گئے تو کبھی شریف بابا ہو گئے اور جو نفس میں بہت گیا وہ شیطان ہو گیا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ہم نے گدشتہ شیطان کے تعلق سے گفتگو کی تھی شیطان ایک بہت بڑا دشمن ہے لیکن ایک وقت ایسا تھا شیطان بھی اچھا تھا تھا کہ نہیں تھا شیطان بھی اچھا تھا اور اتنا اچھا تھا کہ آپ اور ہم اتنے اچھے نہیں ہیں وہ اتنا اچھا تھا آپ جانتے ہیں شیطان نے اللہ کی عبادت کتنے سال تک کی اور وہ اس وقت عبادت اللہ کی کیا تھا جب نہ چاند بنا تھا نہ سورج بنا تھا اس وقت اللہ کی عبادت کیا تھا کیا عبادت تھی شیطان کی آپ دیکھیں اسی ہزار سال تک اس نے خدا کی عبادت کی تھی کتنے ہزار سال تک اسی ہزار سال اور اس نے رفض ایک دعویٰ بھی پیش کیا تھا آپ اگر اجازت دے دیں تو میں پھر ایک بار زمین کے ذرے ذرے پر آپ کے لئے سجدہ کر دوں آپ مجھے کیوں دھتکار رہے ہیں لیکن رب دنیا والوں کو آپ کو اور مجھ کو ہم کو بتانا چاہتا تھا جو رہے ہیں آپ بہ گل